اسلام علیکم دوستو یہ لڑکا احسن ملکس اروہ خان کیسے بن گیا پہلی بار مشہور اور خوبصورت ترین ڈانسر اروہ خان کے پوشیدہ راز بن زریام پر آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے خوبصورت ترین ڈانسر اروہ خان کے بارے میں بتائیں گے اور اروہ خان کی کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ ایسے راز ہیں جنہیں آپ جان کر حیران رہے جائیں گے ان تمام تر حقیق کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ان فوکس بیسنین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں دوستو اس حسین ترین ڈانسر نے لوگوں کو کبھی نہ ختم ہونے والے سیر میں مبتلا کر رکھا ہے اروہ خان کے چنچل مزاج خوبصورت آنکھیں گلابی ہونٹ اور پتلی کمر اور باس سلائید رکس کی وجہ سے ہر کوئی اروہ خان کا دیوانہ بن چکا ہے دوستو اروہ خان کی شخصیت کے بہت سارے چہرے ہیں کچھ دنیا کے سامنے ہیں اور کچھ پردے میں کبھی لوگ انہیں ایسن کے نام سے پھکارتے ہیں اور کبھی انہیں اروہ خان کے نام سے پھکارتے ہیں کبھی انہیں مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا جاتا ہے اور کبھی انہیں مردوں کے لباس میں مردوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا جاتا ہے تو کبھی انہیں رکس کی میفلوں پارٹیوں شادیوں میں رکس کرتے دیکھا جاتا ہے دوستو اروا خان کو حالیہ میں ہی شورت ملی ہے اس سے قبل اروا خان چھوٹی موٹی پارٹیوں اور شادیوں وغیرہ پر رکس کرتی تھی اروا خان کا تعلق پاکستان کی صوبہ پنجاب کے علاقے جیلم کے شہر پنڈ دادن خان کے گاؤں پننن وال سے ہے اس کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا والدین نے ان کا نام احسن رکھا بچپن میں نے پڑھائی کا بہت شوق تھا احسن نے صرف پانچویں جماعت تک ہی تعلیم جاری رکھ سکا احسن جب تیرہ یا چودہ سال کا ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے اس کے بعد سال دوہزار پندرہ میں اس نے خواجہ سراوں کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی اس کے بعد چھوٹی موٹی شادیوں میلوں ٹھیلوں پر ہی ڈانس کیا کرتی سال دوہزار پندرہ سولہ میں یہ بہت کم عمر تھی اور اس سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن سال دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خوبصورت چہرہ نکھر کر سامنے آیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور یوں احسن ملک سے اروہ خان بن گیا اس وقت اروہ خان کے لاکھوں چانے والے ہیں جو انہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن اروہ خان ازاد پنچی کی طرح کسی شاک پر نہیں بیٹھی جو ہر کسی کو دل دے بیٹھے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ